بسم اللہ الرحمن الرحیم حرور شید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے مرحوم دوست پاکستان کی تاریخ کے سب سے پپلر سٹوڈنٹ لیڈر بارک اللہ خان کہا کرتے تھے اس دنیا میں کوئی کامیابی کامیابی نہیں ہوتی اور کوئی ناکامی ناکامی نہیں ہوتی اس لیے کہ ناکامی کے بطن سے کامیابی پھوٹ سکتی ہے اور کامیابی کے بطن سے اکثر ناکامی تلو ہوتی ہے قرآن مجید کہتا ہے آدمی جب آسودہ ہوتا ہے تو بگڑنے لگتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے جو وعدے اس نے کیے تھے جو پیمان اس نے پروردگار سے کیے تھے یہ جو مظاہرہ ہے اس پہ جو دھرنا تھا جسے گوھر علی خان نے اور پھر گنڈپور نے جلسہ قرار دینے کی کوشش کی جو بالکل غلط بات ہے یہ دھرنا تھا جلسہ نہیں تھا اس کے لیے موضوع حکمت عملی نہیں بنائی گئی تھی موضوع لوگ منتخب نہیں کیا گئے تھے لیکن اس کے باوجود اگر اس میں کوئی ناکامی ہے تو وہ جذبی ہے اور کامیابیاں اس سے بڑی ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت خوفزدہ ہوئی وزارہ تک بھاگ گئے یہاں سے وزیراعظم صاحب تک چلے گئے اور یہ تو خیر پہلا واقعہ نہیں ہے وہ جب عمران خان نے درنا دیا تھا اس وقت بھی بوری بستر بانگ لئے تھے انہوں نے دوہزار چودہ میں حالانکہ اس وقت تو عمران خان جیتے ہوئے نہیں تھے یعنی دھندری ہوئی تھی مگر کچھ سیٹوں پر دھندری ہوئی تھی ٹکٹ ہی ٹھیک نہیں دیئے تھے تو کامیابی یہ ہے کہ ڈر گئی ہے حکومت اور جھوٹی خبریں چپوائی جا رہی ہیں کہ انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے کون جو انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے عمران خان سے ملاقات پر پابندی ہے اس کی بہنوں کو دس گھنٹے تھانے میں بٹھایا گیا تین ہزار آدمیوں کو رفتار کرنے کا ٹارگٹ ہے یہ جو پرچہ درج کیا گیا اسلام آباد میں عمران خان اور علی امین گنڈاپور اور تین ہزار نامعلوم وہ نامعلوم کی وہاں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں جیلوں میں اور وہ بھیجی جا رہی ہیں پولیس والوں کو کہ انہوں کو اچھی طرح دیکھ لیں ایک دوسرا نو مائی شروع ہو چکا ہے لیکن اب وہ دمخم نہیں ہے اب نو مائی کے بعد جو کچھ وہ کر چکے کر چکے اس سے وہ خود بہت کمزور ہوئے ہیں عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ لیڈروں نے تو جو جھک ماری سو ماری اور جو غلطیاں کی سو کی سب نے نہیں کی ہیں بہت سے لوگوں نے بہت اچھا رول وے پلے کیا لیکن ورکر تو اس کے ساتھ ہیں دل و جان سے وہ ناخش ہیں ظاہر ہے انہیں ناخش ہی ہونے چاہیے اگر وہ ناخش نہ ہوں تو وہ آزاد لوگ تو نہ ہوں وہ مخلص کارکن تو نہ ہوں وہ بریانی کھانے تو یہاں نہیں آئے تھے انہوں نے فرش خاک پر بیٹھ کے سوکھے ہوئے نان کھائے ہیں اور کوئی فرق پڑا نہیں ہے عمران خان کے مقبولیت میں عمران خان پر کوئی حرف نہیں آیا ہے اس کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا ہے مقدمے کی سماج جو چھوٹیوں میں بھی ہوتی رہی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی وہ اب یہ کہہ کر اس کو موخر کر دیا گیا ہے بارہ دن کے لیے کہ وہاں جی سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور مزید سیکورٹی انظامات کرنے کسو قیدیوں کی اجازت ہے اور آٹھ ہزار ہیں بھئی سبھی جیلوں میں یہی صورتحال ہے اور سیکورٹی کا کیا بنبس کرنا ہے عمران خان کی تے سیکورٹی کا بنبس ہے اس کے ارگر تو لوگ کھڑے ہیں جن سے اسے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے انہیں اسے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے سیکورٹی کا کیا مسئلہ ہے البتہ یہ ہے کہ ایک اور نو مائی شروع کرنے کی کوشش کی جاری ہوگی نہیں علی مین گھنڈپور کا قصہ ہے جو میری سمجھ میں میں آپ سے ارز کرتا ہوں مراد سعید کی زندگی خطرے میں ہے ٹیرریزم بڑھ رہا ہے اور غیر ملکی طاقتیں ٹی ٹی پی کو بھی اور اس کو بھی استعمال کرنے کی پشتون تفوز مومنٹ کو بھی استعمال کرنے کوشش کر رہے ہیں اور ہم اپنی ہماقت سے اس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں وہ چینیوں پر حملہ ہوا ہے انویسٹرز سرمایہ کاروں پر اور انجینئرز پر اور پاک فوج کے جوانوں اور افسروں پر حملہ ہوا ہے اور جرگے ہو رہے ہیں اور بجائے ان مسائل سے نمٹنے کے ہمارے دوست چینی جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں اور مشورہ بھی دے رہے ہیں اور پورا تاون بھی کر رہے ہیں آج کل جو یعنی فیفت جنریشن کے جیٹ فائٹر جیٹ ہیں ان پر ٹریننگ دے رہے ہیں پاکستانی پائلٹ کو آرٹیفیشل انٹریجنس میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں کرنل کی صدہ تک کے افسروں کی تربیت میں وہ مدد دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں استحقام قائم کرو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں اور امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں سیدہ ریز ہونے کا شوق ہے غلام کا یہ شوق کبھی اس کے دل سے ختم نہیں ہوتا غلام اور آزاد میں یہی فرق ہے نعپت یہاں تک آگئی ہے کہ افغانستان ہمیں تانہ دیتا ہے اور اس کا راستہ ہم نے خود ہم بار کیا ہے اس کا راستہ کس نے ہم بار کیا ہے وہ مفلس ہیں ہم سے زیادہ مفلس ہیں درماندہ ہے دنیا کی کوئی ریاست افغانستان کو تسلیم نہیں کرتی مگر آزاد تو ہیں ان کے نظریات سے ہمیں تفاق نہیں کرتے ایک فیصد بھی نہیں کرتے بہت خوش فہم لوگ ہیں جو لمبی لمبی دھاڑیاں دیکھ کر اور سجدوں کے نشان دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں نظریات کو دیکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک اور اس سے زیادہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے ہم نے وہاں میں افغانستان میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گیا ہوں اور میں نے افغانستان میں لمبی لمبی دھاڑیاں دیکھی ہیں اور نمازیں دیکھی ہیں اور پگڑیاں دیکھی ہیں اور جناب ٹخنوں سے اوپر شلواریں دیکھی ہیں اسلام مجھے وہاں کہیں دکھائی نہیں دیا اسلام کو ہم مدینہ کے پہمانے پہ مابتے ہیں اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے یا خلواہ راشدین کے عہد سے علی امین گنڈاپور کا معاملہ جو ہے نا جی یہ ابھی پوری طرح کھلا نہیں ہے جو کہانی انہوں نے سنائی ہے عمران ریاض نے ان کو انٹرویو کیا اور خود ہی سروے کیا ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ عمران ریاض کے کو جواب دینے والے 99% پیٹی آئی کے لوگ ہوں گے نہیں تو 95% ہوں گے 88% نے کہا کہ ہم ان کی کہانی پر اعتبار نہیں کرتے وہ کہانی انہوں نے سنا دی ہے آپ نے شاید دیکھ لی ہو وہ کہانی یہ ہے کہ یہ ایک ہمدرد آدمی آیا اس نے مجھے کہا وہ جو پکٹ ہے جس میں محابت بیٹھے تھے اس کو اوپر لیٹ جاؤ اول تو اس کے اوپر اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی چلی یہ ہوتی ہوگی پھر کہا دوبارہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں دوسری پکٹ پر لیٹ جاؤ پھر وہاں لیٹ گئے پھر بارج برستی رہی پھر وہاں میں نے کپڑے کوئی انٹیلیجنس کے آدمی ہی گویا وہاں نہیں تھے اور وہ جو آدمی اوپر گیا چھت پہ گیا کسی نے جائزہ ہی نہیں لیا اور پھر وہاں سے میں نکلا اور وہ بقول ان کے وہاں سے پیدل چلتے ہیں وہاں مارگلہ تک گیا اسلام آباد میں چاہے رات کا وقت ہو ہر گلی ہر سڑک پہ انٹیلیجنس کے لوگ پولیس کے لوگ لوگ موجود تھے پیدل چل کر وہ قیدو میں مارگلہ گیا وہاں سے مارگلہ پہنچنے ہی مشکل ہے پھر ٹریک تھری کو عبور کیا بقول ان کے کہ میرا اندازہ ہے کہ وہ ٹریک تھری تھا تاریخی میں اس کو عبور کیا وہاں جنگلی جانور ہوتے ہیں اور سوبر تو ہوتے ہی ہیں وہ تو یہ ایف ٹین ایف الیون سیکٹر تک چلے آتے ہیں اور وہ اس کو عبور کر کے منال سے آگے چلتے ہوئے پیدل وہ پندرہ بیس پچیس کلومیٹر تائے کر کے پختون خواہ میں پہنچے وہاں انہوں نے گاڑی منگوائی بقول ان کے بارہ زلے عبور کر کے وہ پیشاور گئے بارہ زلے عبور کرنے کیا ضروری تھی بارہ زلے عبور کرنے کیا ضروری تھی جب وہ پختون خواہ میں داخل ہو گئے تو وہاں کون انہوں نے گرفتار کرتا آزاد اخبار میں اس یہ کہتے ہیں قابل اعتماد اخبار میں اس یہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں اور تھے اور جب وہاں وہ پہنچے جو کچھ انہوں نے کہا وہ حیرت انگیز ہے انہوں نے نہ صرف آئی جی کے سوا کسی کو ذمہ داری نہیں قرار دیا کیا آئی جی اسلام آباد یہ فیصلہ کر سکتا ہے جو کچھ ہوا اس کا آئی جی اسلام آباد تو ایک ایس ایچو جتنے اختیارات بھی نہیں رکھتا ان حالات میں سیچیویشن ہوتی ہے جو کسی آدمی کا کردار متعین کرتی ہے جہاں حالت یہ ہو کہ کلسوم پلازہ کے سامنے ایک وہ کانسٹیبل تھا یا اے ایس ای تھا جو بھی تھا یا والدار تھا ایک عورت کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آزادی کی بچی کی ماں کی بچی یعنی لفظ آزادی جو ہے وہ گناہ ہے وہ گالی ہے اور وہ تقریر کیا کر رہے ہیں آئی جی تم نے مجھے گالیاں دی میں تمہارا باپ یہاں کھڑا ہوں اس نے گالی دی تو آپ نے بھی تو گالی دی نا جب آپ اس کو کہتے ہیں میں تمہارا باپ ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اور جن لوگوں نے یہ سب کیا ان کا آپ کا نام تک نہیں لے سکتے چلیے مجبوریے نہیں لیتے تو مگر آئی جی کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے آئی جی کو انہیں اگر بدتمیزی کی تھی تو آپ کا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ منتخب وزیرحالہ سے بدتمیزی کا ارتقاب کیا باقی کام سوشل میڈیا پر عام لوگ خود کر لیتے اگر اس نے کی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے کی ہے یعنی کہ ہمیں کیا پتا ہے کیونکہ ان کا تو پورا بیان جو ہے اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کون سی بات صحیح ہے یعنی گالی دی تھی یا صرف بتمیزی کی تھی اور یہ کمال ہے کہ جب بھی ایسا نازک موقع ہوتا ہے ان کو کوئی problem درپیش ہو جاتا ہے سنگ جانی میں وہ تاخیر سے پہنچے چلیے اس کا تو قابل فہم ہے کہ جی راستے میں بہت رکاوٹے تھے لاہور میں وہ تاخیر سے پہنچے چلیے اس کا بھی جواز ہے کہ اس میں وہ بڑی رکاوٹے تھی لیکن یہاں تو وہ پہنچ چکے تھے اپنے کافلے کو پیچھے چھوڑ کر وہ ڈی چوپ چلیا ہے اپنے کافلے کو کیوں چھوڑا اس وہ کافلہ ہی تو ان کی طاقت تھا اس کی وجہ سے ہی تو وہ دباؤ قائم ہوا تھا اور پھر انہوں نے صرف ایک منٹ کی تقریر کی جس آدمی کا اس طرح انتظار کیا جا رہا تھا جیسے شادی کی تقریب میں دولہ کا انتظار کیا جاتا ہے اس نے ایک منٹ کی تقریر کی اور کے پی آؤس چلے گئے کے پی آؤس مذاکرات کے لیے کس لیے گئے ان سے کس نے کہا تھا تو جو بات انہوں نے وہاں کہی بقول ان کے وہ ٹیلی فون پہ کہتے ہیں میرا اختیار کیا ہے گور علی خان سے بات کریں پولٹیکل کمیٹی سے بات کریں ابل دو امران خان سے بات کریں اور دونوں نے کہا گور علی خان نے بھی اور انہوں نے بھی کہ جلسہ تھا دھرنا نہیں تھا بالکل غلط بات ہے دھرنا تھا یعنی دھرنا ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونے یہ تو الگ بحث ہے نا لیکن امران خان نے کہا کہ میرے بیعا پہ کوئی اعلان بھی کرے تو مت ختم کریں اس لیے وہ اعلان کرنے کے باوجود برکر نہیں جا رہے تھے اور تین ٹرکوں میں جو وہ کھانا لائے تھے وہ کہاں ہے تین ٹرکوں میں تو اتنا کھانا آ جاتا ہے جو تین دن کے لیے کافی ہوتا اور وہ پانی کہاں پانی تو اسلام آباد کے شہریوں نے پلایا لوگ پیاسے رہے اور بارش برسی تو ان کی جان میں جان آئی اٹھاسی فیصد لوگوں نے ان کے محقق کو مسترد کر دیا ہے اور سمندر پار پاکستانیوں نے بھی مجھے میسیجز موصول ہو رہے ہیں ان کا دیکھئے تنظیم نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے مجبورییں بھی ہیں لیکن وہ مجبورییں تو دو تین سال پہلے شروع ہی ہیں نا ان سے پہلے تو تنظیم پہ توجہ دائی سکتے تھے نا صحیب اللہ نیازی رکھ لیے وہ امرکیانی رکھ لیے وہ صداقت اباسی رکھ لیے اسی طرح کے بے شمار لوگ رکھ لیے اور اب بھی اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں ہیں مخلص لوگ بھی ہیں پولٹیکل کمیٹی نے ٹھیک سٹینڈ لیا سب سے بڑھ کر قابل تعریف کردار شہباز گل کا جس نے پورا پریشہ ڈال دیا باقیوں کا بھی ہے اور ان سب کے نام آپ کو پتہ ہی ہیں میں نے نوٹ نہیں کیا ورنہ میں ایک ایک نام لیتا تو پولٹیکل کمیٹی جو ہے وہ اپنا فیصلہ ہے اچھا کنفیوز ہیں بلکل بھئی واضح لائے عمل دو کہ بھی اب آپ چلے جائیں اور آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے ہم اس کس کے لیے آپ کارکنوں سے معافی کے خاصگار ہیں ان کا شکار کھیلتی رہی پولیس آفیت پسند بھی ہیں ان میں بزدل بھی ہیں اور نہ تجربہ کاری بھی بہت بڑی ہے اور یک سوئی بلکل نہیں ہے جب یک سوئی ہوتی ہے تو دو چار سو ڈالر مسالانہ آمدنی والا ملائشیا جو ہے وہ پانچ سہ ہزار ڈالر تک پہنچتا ہے بیس برس میں دنیا کی عظیم معیشت بنتا ہے جب یک سوئی ہوتی ہے پچیس سال پہلے کا ترکی بلکل پاکستان کی طرح تھا وہ وزیراعظم کے ساب جادے آئے ہمارے ایک دوست کے کلاس فیلو ہیں امریکہ میں وہ ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں ترکی کے وہ وزیراعظم سے ردوان سے پہلے کیا نام تھا عبداللہ گل ان کا ترکی ایسا ہی تھا جیسے آج کا پاکستان ہے کہ پانچ سال سات سال پہلے وہ آئے تھے جب یک سوئی ہوتی ہے اور انکلیریٹی تھی انہوں نے اپنی اکانومی ٹھیک ہے پھر وہ خراب ہوئی ہے خراب ہونے کے باوجود وہ ایک طاقتور ملک ہے اور امریکہ کی نہیں مانتے وہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں چین کے ساتھ بہتر کیے ہیں اور وہ ردوان نہیں جانتے انہوں نے سروے کر رہا ہے پاکستان میں کہ ستر فیصد لوگ جو ہیں دو برس پہلے عمران خان کے ساتھ ہیں اور چینیوں نہیں پتا ہے جنہوں نے سروے کر رہا ہے امریکیوں کی بات دوسری ہے امریکیوں کی بات دوسری ہے وہ تو جو صدارتی امیدوار میں ابھی نام بھی آپ کو اس کو بتاتا ہوں امریکہ کا ایک تو بڑے امیدوار تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور وہ خاتون ہیں محترم لیکن ایک اور صاحب امیدوار آزاد امیدوار بھی کھڑے ہوتے ہیں چھوٹی پارٹیوں کے لوگ بھی بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں جنہیں کہ چرچہ نہیں ہوتا اس نے کہا بھائی وہ تو اپنا امریکی انتظامی ہے اس کے جو کچھ بھگت رہا ہے مران خان اس کے زمدار ہے امریکی انتظامی ہے امریکی حکومت اس کے خلاف ہے اور برطانوی سفیر کا میں کل آپ کو بتا چکا ہوں علی امین گنڈا پور اگر پارٹی سے مخلص ہیں اگر اپنے لیڈر سے مخلص ہیں اگر ان مقاسد سے مخلص ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے تو انہیں مصطفی ہونا چاہیے اور کسی بہتر آدمی کے حوالے کرنا چاہیے ان کا مخوصہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی رہنا چاہتے ہیں امرار خان کا بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے دو حریف قوتوں کو آپ مطمئن نہیں رکھ سکتے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور کل یہ بتائیں گے بہت سی کہانیاں اقتدار ایسی کمزوری ہے ایسی کمزوری ہے آدمی کی ورگز جو ہیں وہ تو دیکھئے جان ہتھیلی پہ لیے رکھتے ہیں مگر پولٹیکل کمیٹی میں اور ان میں لا عمل تشکیل دینے کی صلاحیت بہت کم ہے نہ تجربہ کاری ہے حالات نہ مسائد ہیں یہ ٹھیک ہے اس کی رائے تو انہیں دی جا سکتی ہے مگر یہ کسوی ہے ہی نہیں عبرانہ کے خوش وقتی یہ ہے کہ اول تو وہ خود بدترین تکلیف سے گزر سکتے ہیں حوصلہ مندی کے ساتھ اور ہر طرح کے عذیت کے ساتھ اور اس سے انسپائرڈ ہیں ورکر بھی اور وہ ان کے ساتھ ہیں لہذا انہیں شکست تو نہیں ہوگی وہ لڑائی میں تھوڑا بہت پیچھے ہٹنا پڑتا ہے یہ سمجھئے وقتی طور پر تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے لیکن اجلا میں اگر آپ نے بروقت تنظیم قائم کی ہوتی اس وقت تو خیر مشکل ہے تو دشواریاں ہیں لیکن گھرگر یہ خاتین ورکر تو جا رہی ہیں علیہ حمزہ جا رہی ہیں سنم جاویہ جا رہی ہیں بہت سی خاتین ورکر جا رہی ہیں گھرگر تو آپ جا سکتے ہیں آپ پولیس کو انگیج کر سکتے ہیں اجلا میں محلوں میں یہ وہ اور بلکل جمہوری طریقے سے بلکل کوئی ناشاستہ بات نہ کریں کامیاب تو وہ ہو جائیں گے اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ بے بنیاد ہے حکومت کیونکہ بنیاد ہی نہیں ہے کتنے وٹوں کی ہم آئے دوسرے فیصد لوگوں کی مہنگائی تو سب بھگت رہے ہیں نا مجھے یاد ہے جب دوہزار آٹھ کے الیکشن ہو رہے تھے دوہزار تیرہ کے تو لوگ کہتے ہیں بیبل پارٹی اس لیے جی جائے گی کہ وہ اپنا ساڑھے ترین کروڑ افراد تک وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے پہنچتے ہیں تو ہم نے اس وقت عرض کیا تھا اولو بات میں یہ آشکار ہوا کہ اس میں کوئی پنتالیس لاکھ جو تھے یعنی نو لاکھ خاندان ساڑھے آٹھ لاکھ خاندان تھے تو چالیس ہزار افراد سمجھئے اس سے پانچ افراد کو کمبہ ہوتا ہے وہ تو غیر مستق لوگ تھے کہ پہ مہنگائی سے اخراجات بڑے ہیں خاندان کے پانچ سے دس ہزار روپے اور ملتے ہیں انہیں ہزار بارہ سو روپے تو وہ کیوں ان کو ووٹ دیں گے وہ چاہیں گے کوئی اور آئے حکومت اور یہ تو ظاہر ہے انہیں پیسے جو ہیں وہ انہیں اندازت ہے کہ انہیں ملتے ہی رہیں گے دیکھئے اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے حکومت تو خلاف ہے ہی چیف جسٹ خلاف ہیں چیف الیکشن کمیشنر خلاف ہیں اور بلکہ تباہ کرنے کا عظم رکھتے ہیں افسر شاہی حکامات کی تعویل کرتی ہے پولیس بے رحمی سے کارکنوں پر ٹوٹ پڑتی ہے بین الاکامی اسٹیبلشمنٹ خلاف خلاف ہے خاص طور پر امریکہ جو ہے پاکستان کے مینسٹری میڈیا پہ پچاس ملین ڈالر سالانہ یہ اطلاعات ہیں کہ امریکہ خرچ کرتا اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں میں کسی چینل کا نام نہیں لینے چاہتا بعض چیزیں تو ایسی ہے حیرت زدہ رہ جاتا ہے امریکہ سے جو کچھ آتا ہے مواد بالکل مینوہن اسی طرح دکھا دیتے ہیں مینوہن یہ حکم یہ حکم کہاں سے آئے تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کی آمد جو ہے وہ اس کا بیس منٹ تک ذکر ہوتا رہے دشمن ملکہ وزیر خارجہ آ رہا ہے اور آپ نے اس کی خوش آمد کی اور اس میں آپ کو ڈانڈ دیا میں آپ سے بات نہیں کروں گا یہ حکم کہاں سے آئے تھا ظاہر ہے میڈیا کو براہ راست امریکہ کا حکم نہیں آیا ہوگا حکومت کا حکم آیا ہوگا اور حکومت کا حکم جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہاں سے یہ حکم ملہ ہوگا دیکھئے صدیوں سے جو اشرافیہ ہے وہ عام آدمی کے خون پر پل رہی ہے آج سے نہیں بھائی انگریزوں کے دور سے سکھوں کے دور سے مغلوں کے دور میں بھی مغل کیا حکمران جو ہیں وہ عام آدمی کی بہبود شہر شہر سوری ایک آدمی ہے بیچ میں مغل کے عام آدمی کے لیے کام کرتے ہیں مغلوں کی حالت تو یہ تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ بابر سے لے کے تو جب تک حکومت مستاقم رہی سوری نگر جاتا تھا گرمیوں میں تو شہر کی آبادی نصف رہ جاتی تھی ان لوگ کے پاس کہاں پیسے تھے جو سودا سلف خریدتے سب بزنسمن جو ہیں وہ سودا سلف بیچنے والے چاہے وہ کپڑا بیچنے والے ہوں اشائے خوراک بیچنے والے ہوں اور طبیب تھے جو جتنے بھی لوگ تھے وہ تو کافلہ کے ساتھ چل پڑتے تھے اور گرمیوں میں وہاں گزارتے تھے روپیہ تو تھا بادشاہ کے پاس اور درباریوں کے پاس اور جنرلوں کے پاس اور جاگرداروں کے پاس تو یہ جو اشرافیہ ہے کہ محمد حدہ کی رپورٹ کہتی کہ سترہ بلین ڈالر کی مراعت ہیں اب سترہ بلین ڈالر کی مراعت کچھ تو کم کرنے کی کوش کرتے ہیں کوش کرتے ہیں نہیں شوگر ملوں کے کردے معاف کیے جائیں گے افسروں کو مکان بنا کے دیے جائیں گے قیمتی مکان ڈفینس میں بڑی بڑی گاڑیاں خرید کے جائیں یہ سب سے شاید ہی تو تعداد اگر آپ ٹو تھرڈ کم کرتے ہیں ون تھٹ رہنے سے تب بھی چل سکتا ہے ایف بی آر میں تیس ہزار میں سے پانچ سو آدمی بھی اماندار آپ ڈونڈ کے مجھے دکھا دیں پانچ سو آدمی ڈونڈ کے دکھا دیں ایف بی آر والے کم از کم دو ہزار ار روپے کھا جاتے ہیں وہ سٹیٹ انٹرپرائز میں ایک ہزار ار روپے چلا جاتا ہے ایوان صدر اور ایوان وزیراعظم اور وزیراعظم کے وزراعظم کے تائیش پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بلوچستان کے وزیراعظم کا پچاسی آدمی تھے بابرچی خانے میں پچاسی آدمی اگر صحیح اگر مجھے یاد ہے نہیں تو بہرحال بہت بڑی تعداد تھی پچاسی نہیں تھے تو اس سے تھوڑے سے ہی کم تھے بابرچی خانے میں اور اور لاہور کے گورنر آس میں تو ایک گورنر میرے دوست تھے جاتی میں جاتا رہا ہوں تو پندرہ بیس آدمی کچھن میں اس طرح مصروف ہوتے تھے جہاں کوئی بارہ آت آنے والی ہے دو بابرچیوں سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے غلام حساء خان کو ضرورت نہیں تھی دو تین بابرچیوں سے زیادہ کی اور یہاں محترمہ مریم نوازو ہیں وہ اپنا استحار وہاں اپنا نیو یارک میں دو کروڑ رپے قوم کے گئے دو کروڑ رپے سے تو سینکڑو خاندان پل سکتے ہیں دو کروڑ رپے سے تو ہزاروں آدمیوں کی سینکڑو آدمی کو تربیت دی جا سکتی ہے جو جا کے وہاں ٹرک ڈریور بن جائیں کینیڈا میں بڑی ضرورت ہے امریکہ میں ضرورت ہے جرمنی میں ضرورت ہے ٹیکنیشنز کی ٹیکنیشنز کی تو دنیا کے ہر ملک کو ضرورت ہے جہاں آبادی کم ہو رہی ہے جہاں پان کو ضرورت ہے چودہ چودہ ہزار سکول اور بہت سے جو کامرس کالے جائیں وہ نے کامرس کالے بند کا دی چودہ ہزار سکول دے دیے پرائیویٹ اداروں کو کمارے وہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس اربوں روپے ہیں اپنی ذاتی پبلیسٹی کے لیے میڈیا سیلز کے لیے آزاد اخبار نویسوں کو گالیاں دینے کے لیے دیکھ ایک قوم بغاوت کر چکی ہے یہ جو واقعات ہیں اس سے ظاہر ہے لوگوں کو ملال ہوگا لیکن وہ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے آٹھ فروری کو کیا ستم ہے جو آٹھ فروری سے پہلے نہیں ہوئے تھا پھر لوگوں نے ووٹ ڈالے بیس سب بائیس میں تین چوتھائی سیٹیں جیتیں اگر تین چوتھائی نہیں تو دو تیائی سیٹیں تو اب بھی جیت سکتے تھے وہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوا دیکھئے جب صورتحال اتنی خراب ہو اتنی زیادہ خراب ہو تو اور زیادہ صبر اور زیادہ تحمل اور زیادہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے یعنی بہادری تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیڈر تو ایسا بہادر ہے جس کی کوئی مثال ہی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے اور کارکن بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے میں کوشش کروں گا ایک بچے کی تصویت دکھا دوں دس بارہ سال کا بچے جیل میں آئی شاید اس سے بھی کم عمر ہے عورتیں ہیں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں اوف نہیں کرتی تکلیف جیلتی ہیں مسرہ جمشہ چیما نے کہا اس طرح دہشت گردی کے پرچے درج ہو رہے ہیں جیسے لنگر ماتا جاتا ہے زہریلا لنگر یہ ستر پہ چیتر فیصد عبادی کو کوئی کچل نہیں سکتا لیکن یاد رکھئے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ اگر کوئی قوم خاموش ہو رہتی ہے بن بلہ الجزائر کی تحریک آزادی کا سب سے بڑا ہیرو تھا وہ تیس سال جیل میں رہا خیر وہ حالات تو نہیں ہیں یہاں پہ میڈیا تھا نہیں سوشل میڈیا تو رہا ایک طرف میڈیا ہی نہیں تھا ایک نسل جو ہے پل کر جوان ہوگی وہ اسے بھول گئی اس کا ذکر ہی نہیں تھا یہاں تو عمرانہ کا ذکر ختم نہیں ہوتا سوشل میڈیا بھی کرتا ہے اور سوشل میڈیا نہیں کرے گا تو خمینی کے انقلاب کے سٹ سے آ گیا تھا اصل چیز تو عوامی تائید ہے اور سب سے بڑھ کر عوامی تائید کیا ہے جی عوامی تائید اسے حاصل ہوتی ہے جسے پروردگار چاہتا ہے اور کرائن سب یہی ہیں کہ خلق خدا کے دلوں میں عمران خان کی محبت ڈال دی گئی ہے حالانکہ منصوبہ بندی کوئی نہیں میں نے ان سے کہا بھی تھا آخری بار جب طبیل گفتگون سے ہوئی کہ شہر شاہ سوری نے جو قلع تعمیر کیے جو شارع تعمیر کی جو لاکھوں برکت کے درخت لگائے اور جو اس نے پنچائیتی نظام بنایا وہ اس نے بادشاہ بننے کے بعد نہیں بنایا تھا یہ ممکن نہیں ہے یہ وہ جو سہ السلام کی جاگیر میں تھا اسی وقت بنا لیا تھا کہ اسے پتہ تھا امن ضروری ہے عام آدمی کی جان مال آبرو کا تحفظ ضروری ہے قلع دفاع کے لیے ضروری ہے اچھی فوج ضروری ہے نظام انصاف ضروری ہے تو وہ تیاری تو اس کی نہیں ہے اس کی تیاری کرنی شاہی ہے اقتدار تو آپ کو ملی جائے گا اور اس وقت اثر میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں بہت سارے وہ عمران خان پر پارٹی پر اور ان قومی مقاصد پر جن کا وہ ذکر کرتے ہیں اس پر اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں ایسے لوگ مخالفین سے بھی زیادہ خطرناک ہیں سبریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رٹے ہوئے ہیں وہ قلع دیر سے جا گئے ہیں لیکن جاگ پڑے ہیں اگرچہ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ نیند سے کوئی نماز بہتر ہے اثر خواب ہے عظام میں بھی بہت دیر سے حامد خان کو پتا چلا کہ قاضی صاحب قابل اعتماد نہیں اس دن کیوں نہیں پتا چلا تھا جیسے انہوں نے بلہ چھین لیا تھا اب وہ کہتے ہیں میں نے بڑی غلطے کی ہے غلطے کی ہے تو اس کی تلافی کریں کنونشن میں جو ہے وہ نمائندگی بہت بڑی تھی اور وکیل جو ہیں وہ مدد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اخبار نمیسوں کو کرنا چاہیے اور اخبار نمیسوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس بات پہ اپنے ان کے مضمت کریں حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو خامی ان میں نہیں پائی جاتی وہ بعض لوگ جو ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کل آپ پیشہ صافت میں آئے ہیں آپ کی تربیت کوئی ہے نہیں آپ ہمیں بتاتے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ نے کیا بھکتا ہے جو ہم بھکت رہے ہیں آپ کا معلوم ہی کیا ہے سارے لوگ نہیں بعض لوگ تو خیر سوچ بوچ کہیں جھوٹی خبریں کہ جی مفامت ہو گئی ہے اور جناب یہ ہو جائے گا وہ چیف جسٹس بن جائے گا وہ بھائی سہترہ ڈھارہ دن تو رہ گئے سارے تو چیف جسٹس بن جائے گا منظور علی سے تو نوٹیفکیشن کیوں نہیں جاری کرتے اور سی ڈی اے والے یہ ہیں ان پر اب انکشاف ہوا کہ وہ حکومت کے لیز کیسے ختم ہو سکتی ہے اور وفاقی حکومت کے پاس ان کے سینکڑ ایرو روپے پڑے ہوئے ہیں اس میں سے پیسے لے لیں آپ آپ ایک چٹھی لیکی ایمیل کریں گے وہ آپ کے ایک ایمیل سے جواب دیں گے علیمہ خان اور عزمہ خان اگر مضالت ہو چکے ان دس گھنٹے تھانے میں کیوں بٹھائے رکھا اور پھر عدالت میں اس وقت پیش کیا جب بہلا مچ گیا اور باقی لوگوں کو بھی اس وقت پیش کیا اور سپیکر قومی اسمبلی نے یاد صادق صاحب نے جو ایک اور بڑے دعلا آدمی ہیں انہوں نے جناب سویل سلطان جو ہے امین سواد سے ان کے خلاف ریفرنس بھی دیا الیکشن کمیشن کو اچھا اور ریلو کٹا جو ہے فیصل بابدہ وہ کہتا ہے انسانی حقوق محتل ہیں انسانی حقوق محتل ہیں یہ کون کا رہا ہے اکبر اعظم ہیں آپ شہر شہ سوری ہیں آپ زہیر الدین بابر ہیں آپ اور جو ہے وہ پرچہ ہوگا اس پر اپنا عاملہ ملیٹری کورٹ میں جائے گا اور پرچہ ہوگا عمران خان پر اور علی امین گندہ پور پر کمال ہے وہ موسن نے کوئی بٹھا دیا ہمارے سر پر چڑھ کر ناچ رہے ہیں اور فیصل بابدہ اپنا کمال ہے یہ کیا فیصلے ہیں یہ کیا دانائی کی بات ہے اچھا مسائلہ تو ہوگئی ہے لیکن عمران خان پر اقدام قتل ڈکیتی اور دہشت غدی کے نئے مقدمات درش کی جا رہے ہیں ان کی بہنوں پر بھی علی امین گندہ پور پر پر ٹھیک 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 یہ خدا کا شکر ہے وہ حمدہ علی خان جائے ہیں وہ جا گئے ہیں اب ہن جی میں سو رہا تھا کسی یاد کے شبستہ میں جگہ کے چھوڑ گئے کافلہ سحر کے مجھے ہن جی اور کہا شاعر نے کہ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ صوبہ دم کوئی اگر بالا ہے بھام آیا تو کیا لیکن آپ اپنی جو غلطیاں کیا اس کی تلافی کریں دہشتگردی بڑھ رہی ہے اکل ادم ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ پی ٹی ایم پسٹونت حافظ مومنٹ کے قومی جرگی کے لئے پانچ دن کے جن لگی جنگ بندی کی لفظ جنگ بندی پر غور کریں وہ اپنے آپ کو پاکستانی فوج کا حریف قرار دے رہے ہیں اس لیے کہ ان کی پشت پر انڈیا کا ہاتھ ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں افغانستان کا ہے افغانستان والے انہیں روک نہیں رہے اور کیوں روکیں گے کبھی ملہ نے بھی کسی پر رہم کیا ہے خاص اور وجہ پر اقتدار میں ہو اور قصور اور آپ خود ہیں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا ان کے سفیر کے ساتھ کیا کیا تھا اور یہاں لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں تو جی اب مجھے بھی کچھ لوگ ملے تھے پچھلی دور جب طالبان آئے تھے بلوچستان میں کہ وہاں صحابہ کا دور ہم نہیں کہہ رہے ہیں صحابہ کا دور آگیا میں نے کہا آپ کو یہی معلوم نہیں صحابت ہے کیا آپ ہیں علماء so called جب خوشخصالی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا دوہزار میں وہ کہاں صحابہ کا دور آگیا میں نے کہا خدا آپ پر رحم کر آپ کو یہی معلوم نہیں صحابت ہے کیا کیسی وہ زندگی بسر کرتے تھے فقر کی اور سادگی کی اور شرافت کی اور آپ کو یہی نہیں پتا وہاں پوپی کی فصل اگری ہے بعد میں اس میں پہ پہ بندی لگی جب دنیا میں شور شراب ہوا دیکھئے نظریں اب سپریم کورٹ پہ ہیں بکیلوں نے تو اپنا کچھ کردار ادا کرنا شروع کر دیا ابھی پوری طرح ہم ان سے متمن نہیں ہیں تو جنوبی وزیرستان میں بلوچستان کے بھی پاک فوج کے افسروں پہ بھی حملہ ہوا ہے اور بلوچستان میں تو آپ دیکھ رہے ہیں سوائے پشتونوں کے سب پہ حملہ ہوتا ہے پشتونوں سے ڈرتے ہیں وہ مسلح ہیں طاقتور ہیں انہیں پتہ ہے اس کا جواب ملے گا سرائیکی سپیکنگ اردو سپیکنگ سب سے بڑھ کر پنجابی ظاہر ہے اس کے بیچے انڈیا ہے وہ اور وہ تو اس کی شناخت بھی ہو گئی بلوچستان لیپریشن مورمنٹ اور بلکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مغرب انہیں تھپکی دیتا رہا ہے اور بعض عرب ممالک بھی حتی کہ ایران میں بھی یہ پناہ لیتے رہے ہیں اب تو ایران کا رویہ بہتر ہوا ہے پھر یہ ہی نہیں ہے صرف میڈیا جو ہے اس میں پچاس ملین ڈالر خرچ کرتا ہے امریکہ دیکھئے دیکھئے کشمیر فلسطین اور بھارتی مسلمانوں کے قاتل جو بھارت ہے اس کا وزیر خارجہ ڈانٹتا ہے ہمیں اور وہ ڈانٹ ہم سنتے ہیں اور جواب نہیں دیتے شاہ باز شریف صاحب اگر اس نے کہا کہ دو طرف بات چیز نہیں کریں گے تو شاہ باز شریف کو کہنا چیز کہ نہ کریں ہم نے آپ کی کوئی محنت کیا ہے لیکن کیسے یہ وہ کہہ سکتے ہیں امریکہ ناراض ہو جائے گا برطانیہ ناراض ہو جائے گا یہ اس کے سفیر کے موں میں کیک ڈال رہے تھے کبھی کسی وزیراعظم کی سفیر کے موں میں کیک ڈالا ہے سفیر کا کام ہوتا ہے مہدب رہنا وزیراعظم کے سامنے اور وزیراعظم کا کام ہی نہیں ہے امریکی صدارتی امیدوار ہیں جلسٹین اگر میں نام غلط پڑھ رہا ہوں تو میں ہفیر چاہتا ہوں میں نے آج ہی پڑھا وہ کہتے ہیں امران خان کو جیل میں رکھنا اور ان کی پارٹی کو جمہوری عمل سے باہر رکھنا میں امریکی انتظامیہ کا ہاتھ ہے تو ساری دنیا کا میڈیا بھی یہی کہتا ہے چین بھی ہمیں مشورت دے چکا سیاسی احکام پیدا کریں ہم سنی ہم سنی کر دیتے ہیں وہ چین جو دفاع میں ہماری آج بھی اتنی ہی عملی مدد کر رہا ہے جتنی کر رہا تھا ایک لاکھ تازہ دم دستے اس کے بارہ چودہ ہزار فٹ کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں اور اس کے لیے انڈیا کو اربوں روپے کا جواب میں انفرنسٹرکشر بنانا پڑا ہے اور انڈیا بھی یہ ایک لاکھ پہنچ انگیج کی ہوئی ہے کچھ کشمیریوں نے انگیج کی ہوئی ہے کچھ اور گروپوں نے انگیج کی ہوئی ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پھڑ پھڑا آ رہا ہے آزادی کے لیے اس کی سرعت پہ بھی فوج بھیج دی گئی ہے تو ہزار امکانات کے دروازے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں آپ کے اندر کا بھیکاری مرتا ہی نہیں آپ کے اندر کا غلام کمزور ہوتا ہی نہیں دیکھئے تقاضہ یہ ہے کہ اس سے کام پیدا ہو مگر انصاف کی فصل جو وہ بے رحمی سے کٹی جا رہی ہے اور شنگائی کانومس کے لیے پانچ سے سترہ اکتوبر تک شہر جو ہے اسلام آباد وہ بھوج کی تحویل میں ہوگا یہ حالت ہے اللہ کہہ بندو اس سے بات کر لو عمران خان سے وہ کہتے ہیں ہم گارانٹی دینے کے لیے تیار ہیں کہ شنگائی کانومس جو ہے وہ ہو جائے ادھر کہا جیسے صاحب ہیں آج پھر وہ میڈیا پہ برسے وہ منال کا کیس تھا اور کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پذیر آئی کے لیے انہوں نے کہا ڈالروں کے لیے میرے خیال میں انہوں نے کہا یا اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کیا ادارہ ان سے کھیل رہا ہے ادارہ کون سا ہے جی ادلیہ کون سا ادارہ جی ادلیہ میں انڈیویجنز ہیں بہت اچھے ہیں قابل رشک ہیں ادلیہ کوئی ادارہ نہیں ہے ایپ بی آر کوئی ادارہ نہیں ہے پلس کوئی ادارہ نہیں ہے دورک رشک کوئی ادارہ نہیں ہے یا حکم آتا ہے تو اس کے کہنے پر چلتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی اخلاقی بنیاد بھی کمزور ہیں پہلے کے مقابلوں بہت کمزور ہیں ادارہ کہاں ہے کاجی صاحب آپ ادارہ ہیں آپ آپ کے ساتھ ہی تو آپ کا اقرام کرتے نہیں اخبار نویز تو آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں اگر آپ صحیح حصل کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کی ستائش کروں گا اگر آپ صحیح حصل کر رہے ہیں آپ کے لئے ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے کانسٹیوشنی ری رائٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ادارہ ہیں ادارہ اگر ہوں تو اور چاہیے کیا اڈیالہ جیل جی جو ہے جی وہ اس میں اکیس ہزار اکیس سو آدمیوں کی گنجائش ہے آٹھ ہزار کے لئے یہ سبرینہ نے خط لکھا ہے مزارت داخلہ کو مدید سیکورٹی چاہیے کیا سیکورٹی چاہیے چندرجن اور پولیس والے چاہیے ہیں کہدیوں کو جو ہے وہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس کا میکنزم بلائیں ہیں جی اور ساری جلو میں لوگ زیادہ ہیں تو آج کی جو گفتگو ہے جو آلیڈی بہت طویل ہو چکی ہے وہ میں سریل المیڈا کے ٹویٹ پر ختم کرتا ہوں انہوں نے لکھا ہے فراڈ پارٹی فراڈ سیاست فراڈ لیڈرشپ فراڈ فراڈ اور فراڈ فراڈ کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں اگر گوھر کریں ٹھنڈے دل سے قرآن مجید یہ میں ارشاد یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں ایک آدمی گیا اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ غلطی ہو گئی فرمایا جب غلطی ہو جلدی سے کوئی نقی کر ڈالو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے درمیان تشریف فرمایا تھے بہت سے لکیریں کھینچی ٹھوڑی میڈی پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی پھر کہا یہ ہے سرات مستقیم دن میں پچیس تیز دفعہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اہدن السرات المستقیم یہ پڑھنے کے لئے دنیا صرف پڑھنے پڑھنی تو ہے ہی غور کرنے کے لئے سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم ہے تحمل سرات مستقیم پہلے ہے ایمان تحمل صبر عیسار حسن سلوک انتقام نہیں ہے سرات مستقیم انتقام نہیں ہے اصولوں کے پاسداری ہے عالی ذرفی ہے حسن سلوک ہے اور منصوبہ بندی ہے اور چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے گریہ وزاری سے نہیں دنیا بدلتی بہت مشکل ہے دنیا کا سورنا تیری ظلفوں کا پیچہ وہ خم نہیں ہے مگر یہ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے یہ ثابت کیا خیر یہ اپنی صلاح کر سکتے ہیں بھی ان کے پاس وقت ہے کہ ڈونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی اپنی فطرت کے خموں پیچ میں الجا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا خود تنقیدی ضروری ہے جناب والا خود تنقیدی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت نمازی شکریہ موسیقی